اسلام علیکم مائی فرینڈز کیسے آپ لوگ سب ٹھیک تھا گئے ہیں اچھا مختلف نیوز میں آپ لوگ سے شیئر کرتا رہتا ہوں اور جس کی وجہ سے آپ لوگ اپ ڈیٹ رہتے ہیں آپ لوگ کے کافی میسیجز آتے ہیں کہ کسی فلانی ڈیفرنٹ قسم کی جو نیوز ہیں وہ ہم سے شیئر کریں تو انہی نیوز کے لحاظ سے میں آپ لوگ سے ایک لیٹسٹ نیوز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ خبر یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ حج کی آمد آمد ہے اور ہر مسلمان یہ خواہش کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار تو حج کی سعادت حاصل کر لے اور جو لوگ سعودیہ میں مقیم ہیں ان کے لیے تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے اور بڑی شدت پیدا ہو جاتی ہے جب یہ حج کا مہینہ زلحج آ جاتا ہے تو بھائی پہلے خارجی لوگ جو بھی تھے وہ چھپ چھپا کے حج کر لیتے تھے کچھ لیگل طریقے سے بھی کرتے تھے اور جو چھپ چھپا کے کرتے تھے وہ اللیگل طریقہ کلاتا تھا اتنی سٹرک قوانین نہیں تھے ابھی آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ سیکیورٹی ایشیوز بھی ہیں اور اسی لحاظ سے منسٹری آف جو حج ہے اس نے بہت زیادہ اس دفعہ سختی کیوئی ہے جو 1438 کا جو بھی حج آ رہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے انہوں نے کافی زیادہ سختی کر دی ہے اور ویڈاوڈ پرمیشن لیٹر جو بھی حج کرتے ہوئے پکڑا گیا یہ میری بات کو غور سے سنیں ویڈاوڈ پرمیشن جو بھی کوئی حج کرتے ہوئے پکڑا گیا اسے سخت سزا بھی دی جائے گی اور کم سے کم تین ہزار سے پانچ ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا اور ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جرمانہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ اسی آن سپورٹ لیا جائے گا یہ جب آپ کی حقامے پہ آ جائے گا آپ خروج بھی نہیں جا سکتے جب تک آپ ائرپورٹ سے جائیں نہیں سکتے جب تک آپ اس کو پے نہ کریں اس دفعہ بہت زیادہ سیکیورٹی ڈپلائی کی گئی ہے لاکھوں سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں تو اس لئے ویڈاوڈ پرمیشن کسی بھی طریقے سے جانے کی کوشش نہ کریں کوشش کریں کہ جو پیسے آپ نے خدا نہ خاصتہ پکڑے جانے پر پے کرنے اس کو اللہ تعالیٰ کے طور پر کوشش کریں کہ اس کو آپ اپنے پر سیف کریں اور پرمیشن لیٹر لینے کی کوشش کریں اور اس طرح سے اگر آپ ویڈاوڈ پرمیشن جو ہے وہ انٹری پوائنٹ پر پکڑے گئے تو اس سے سعودی گورنمنٹ بہت زیادہ سٹرکلی وہ ڈیل کر رہی ہے اس دفعہ وہ سیکیورٹی جو انٹری چیک پوائنٹ ہے وہیں پر پکڑی جا سکتی ہے اور سب سے مین چیز جو میں آپ لوگ سے میرے بھائیو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یعنی آپ لوگ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو حج ہے وہ اللہ کی خوشندی کیا جاتا ہے جو بھی جہاں آپ رہتے ہیں اس کنٹری کے کچھ رولز کو بھی فالو کیا جاتا ہے اور اللہ کی خوشندی چوری چھپے کوئی عبادت ہم چوری چھپے ایسے کریں گے تو وہ بھی ایک جو بھی قانون ہے اس کو مطلب ہم فالو نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک اللہ تعالی کی خوشندی حاصل نہیں ہو پائے گی اور باقی اللہ جانتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہے البتہ جرمانہ اور سزا اور ڈیپورٹ ضرور ہو سکتے ہیں تو میری جو بھی خارجی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایسا کام نہ کریں اس سے ہمارے پاکستان کی یا جو بھی جس کنٹری سے آپ بلونگ کرتے ہیں اس کنٹری کی آپ کی بدنامی بھی ہوگی اور اس کا بدنامی کا باعث بھی بنیں گے اور جو بھی یہاں پر رہنے کے ہے آپ جوب کرنے ہیں اپنے کنٹریز کے اندر کوئی پریشانی ہیں وہاں پر وسائل نہیں ہیں جب ہی تو آپ یہاں پر جوب کرنے آئے تو ان ساری چیزوں سے بھی آپ ہاتھ دو پر ڈھینگے اور اپنا ایگزٹ بھی لگوا لیں گے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ وہ صورتحال پیدا نہ کریں اور اپنے لئے کچھ جائز طریقہ ڈاپٹ کریں جس کے تھوہو آپ حج کرسکیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ معلومات کافی فائدہ مند ہوں گی اور آپ لوگ اچھے طریقے سے حج کرنے کوشش کریں گے اور میرے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میں نت نئی ویڈیوز اس طرح سے بنا کر مختلف انفرمیشن آپ لوگ کو دیتا رہوں مختلف معلومات آپ لوگ کو دیتا رہوں تاکہ آپ لوگ یہاں پر رہتے ہوئے اپ ڈیٹ رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور دوسرے فرینڈز سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ساری معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم